نمازکار دوستوں میں ڈاکٹر آوچ چودری ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل یا شوامپیتک سینٹر جودپور میں ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستوں جیسی سردی کا موسم شروع ہوتا ہے کلینک کے اندر برانکیل استما کے پیسنس کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں برانکیل استما یعنی آپ روٹین میں کہہ سکتے ہو دما یا دما کے قارن ہونے والی خاصی اس کے پیسنس سردیوں میں بہت زیادہ آتے ہیں حالانکی دوستوں دما ایک ایسی بیماری ہے جو جن پیسنس کو ہوتی ہے ان کو سال بر یہ تھوڑا بہت تنگ کرتی رہتی ہے بٹ خاص کر کے کچھ موسم جیسے کی بارس کا موسم ہو گیا جب بادل زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں یا جیسے ہی سردیوں کا موسم آیا ہے جیسے ہی ٹیمپریچر نیچے جاتا ہے یا کئی بار دھول مٹی ڈسٹ وغیرہ سے بھی ان کا جب ایکسپوزر بڑھتا ہے تو اسمیٹک پیسنس جو ہوتے ہیں ان کی یہ پروبلم بڑھ جاتی ہے اور اس کے کارن کئی بار ان کو جو ہے روٹین کی میڈیسنس کے ساتھ ساتھ کے اندر نیبولائز یعنی جس کو روٹین میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پمپ لینا پڑتا ہے بار بار پمپ لینا پڑتا ہے بار بار کئی لوگ اس کو بپارہ ورڈ بھی یوز کرتے ہیں کہ نیبولائزیسن وغیرہ بھی کرنا پڑتا ہے اور یہ ساری کمپلینس دوستوں اسمیٹک پیسنس کی ونٹر یا سردیوں کے اندر زیادہ بڑھ جاتی ہیں دوستوں ہومیپیتی کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ہی میڈیسن بہت سی جگہیں یوز ہوتی ہے لیکن دوستوں اس ویڈیو میں جس میڈیسن کے بات کر رہے ہیں یہ میڈیسن بہت ہی اسپیسیفک ہے اور دوستوں یہ میڈیسن جو ہے اس کا صرف جو یوز ہے وہ اسمی کے اندر ہی ہے اس لیے اس کو ہومیپیتی کے اندر استما کی رامبار میڈیسن بھی کہا جاتا ہے دوستوں ہم بات کر رہے ہیں بلاتا اورینٹیلیس کیوں کی مدر ٹینچر کی اور اس کی ہائیر پوٹنسز کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستوں بلاتا اورینٹیلیس اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ یہ میڈیسن جو ہے کیسے پریپیر ہوتی اس کا سورس کیا ہے تو دوستوں جو اس میڈیسن کا بلاتا اورینٹیلیس کا جو سورس ہے وہ ہے انڈین کوکروچ یعنی یہ انڈین جو کوکروچ ہوتا ہے اپنا اس سے یہ میڈیسن پریپیر کی جاتی ہے اور یہ استما کی ایک رامبار میڈیسن ہے استما کسی بھی پرکار کا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ بلاتا اورینٹیلیس یوز کر رہے ہیں تو دوستوں آپ کو اس میں بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں دوستوں یہ سبھی کے اندر اچھے ریزلٹس دیتی ہے چاہے چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں بزرگ ہیں کسی کے اندر بھی اگر استما کے سمٹمز ہیں تو بلاتا جرور یوز کی جانی چاہے لیکن اس کے اندر بھی وہ لوگ جو خاص کر کے تھوڑا ہیلڈی ہیں تھوڑا سا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جن کا بلٹ اسٹرونگ ہے جو تھوڑا ہسٹ پسٹ لوگ ہیں ان کے اندر بلاتا کے ریزلٹس اور بھی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں دوستوں استما اس کے اگر ہم سمٹمز کی بات کریں کیا لکسن آتے ہیں استما کے اندر تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو استماٹک پیسنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک سانس کے اندر تکلیف رہے گی ان کو سانس لینے میں ایک تکلیف رہتی ہے ان کے اندر ایک ویزنگ ساؤنڈ آئے گی ویزنگ ساؤنڈ جس کو کہ ہم روٹین میں بولتے ہیں کہ سیٹی جیسی آواز آنا ان کے سانس کے اندر اسی کے ساتھ دوستوں ان کو کھانسی آئے گی یعنی کھانسی آئے گی بار بار ان کو کھانسی آئے گی کف بنا رہے گا جس کے قارن کی جب یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کو چھاتی کے اندر چیست کے اندر پین یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ درد بھی محسوس ہوتا ہے اور یہ جو اسٹمیٹک پیسینٹس ہوتے ہیں ان کی پروبلمز اکثر دیکھا گیا ہے دوستوں کہ رات کے اندر بڑھ جاتی ہے اسی لئے جو اسٹمیٹک پیسینٹس ہوتے ہیں ونٹر کے اندر جب تیمپریچر نیچے آ جاتا ہے رات میں سردیوں میں تیمپریچر اور بھی کم ہو جاتا ہے تو رات کے اندر ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے جب یہ کوئی طرح کی دوڑ با کرتے ہیں اکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں یا مان لیجی کوئی بھی کارن سے ڈسٹ یعنی دھول مٹی وغیرہ سے کام پڑ گیا یا کوئی لیڈیز ہیں اگر گھر کا کام کر رہی ہے جھاڑو کا کام کر رہی ہے ڈسٹنگ کا کام کر رہی ہے جہاں دھول مٹی اٹھ رہی ہے یعنی جو کف ہوتا ہے جس کو کھنکار بھی ہم کہہ دیتے ہیں وہ جو ہے وہ ایک پس کی طرح آتا ہے یعنی تھوڑا ڈارک کلر کا پیلے رنگ کا ایسے آئے گا کہ جیسے پس پڑ گئی ہو اس طرح کیسا ان کا جو ہے پروڈیکٹیو کف آئے گا دوستوں اگر اس طرح کے سمٹمز ہیں جو کی برونکیل استما کے سمٹم ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کے سمٹم ہیں تو اس کے اندر اگر آپ ہومیپیتک ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو بلاتا جرور یوز کی جانی چاہیے کیونکہ جیسا بتا ہے یہ اس کی رامبان میڈیسن ہے اور اگر آپ بلاتا کو یوز نہیں کر رہے ہیں تو آپ مان کے چلیے کہ اسطما جو ہے ختم نہیں ہوگا یعنی بلاتا ہمیں جرور یوز کرنا چاہیے دوستوں اب ہم بات کریں کہ بلاتا اورینٹل اس کی کیا ڈوز ہے یعنی کس ڈوز میں ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے دوستوں اس میں ہمیں سمجھنے کی جرورت ہے کہ جو اسٹمیٹک پیسینٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو ان کا روٹین ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اسٹما کا ٹریٹمنٹ لمبے سمیت تک چلتا ہے یہ کرونک ڈیزیز ہے ایسا نہیں کہ ہم نے دو چاہ دن ٹریٹمنٹ لیا اور آپ ٹھیک ہوگے اس کا ٹریٹمنٹ آپ کے ڈوکٹر تھوڑا لمبے سمیت تک آپ کو دیتے اور کئی بار کیا ہوتا ہے جیسا بتایا ہے کہ کچھ کنڈیسنس مان لی جی سردی کا موسم ہو گیا آپ کا دھول مٹی ڈس سے کام پڑ گیا یا اور کوئی کلائیمیٹ میں ایسا بدلا ہوا گیا جس کے قرآن آپ کو دماغ کا اٹیک آ گیا یعنی اس ٹائم آپ کو بہت تیجی سے اسٹما کا جو ہے سمٹمز آنے لگیں گے تیجی سے آپ کی سانس پھولنے لگے گی بہت تیجی سے آپ کو سانس لینے میں دکت ہونے لگے گی آپ کو جو ویسلنگ یا ویزنگ جو ساؤنڈ ہے وہ آنے لگے گی تو جب اسٹما کا آپ کو اٹیک آئیوہ ہوتا ہے اس ٹائم آپ کو بلاتا اورینٹلیس مدہ ٹینچر یا کیوں فار میں یوز کرنا چاہیے اور دوستوں اس کی ہم ڈوز کی بات کریں کہ جب اسٹما کا اٹیک آئیوہ ہے اس سمیں جب آپ کو لگتا ہے کہ مجھے نیبولائج کرنا چاہیے یعنی پمپ لینا چاہیے یا آپ کہتے ہو بفارہ لینا چاہیے اگر جو اس طرح کا جو اٹیک کی کنڈیسن ہے اس ٹائم میں آپ کو صرف بلاتا کیوں ہی یوز کرنا ہے یعنی مدہ ٹینچر اور اس کی ڈوز کیسے یوز کرنا ہے دوستوں آپ کو بلاتا اورینٹلیس مدہ ٹینچر کی پانچ بوند ہی لینی ہے صرف ایک کپ لیجئے اور اس کے اندر پانچ بوند آپ کو دوائی ڈالنی چاہیے اس میں لگ بگ آدھا کپ گنگونا پانی ملانا چاہیے جس کو آپ لوکوم وارٹر کہہ دیتے اور اس کو چھوٹی چھوٹی گونگ سپ بائی سپ آپ کو دیرے دیرے پینا چاہیے اور جب تیز اٹیک ہو تو اس کو ہر پندرہ منٹ سے آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں یعنی ابھی آپ نے ایک ڈوز لی پندرہ منٹ بعد واپس آپ کو پانچ بوند گنگونا پانی میں ملا کے لینا چاہیے پھر پندرہ منٹ باہر لینا چاہیے پھر پندرہ منٹ بعد اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جلدی جو ایکیوٹ کنڈیسن تھی جس ٹائم آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اس سے آپ کو یہ بلاٹہ اورینٹرلیس جو مدر ٹینچری باہر لے گا اور دیرے دیرے جیسے آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس کی آپ جو فریقیونسی اے ڈوز کی کم کر دینی چاہیے پھر دن میں تین وار اور دو وار کر دینی چاہیے دوستو یہ ہو گیا جب ایکیوٹ کنڈیسن ہے جب آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے سیکینڈ ہو گیا کرونک کہ جب آپ کو ایکیوٹ اس طرح کی کنڈیسن نہیں ہے لیکن اسطما کا آپ کی جو ہے بوڈی کے اندر پرابلم ہے اس ٹائم آپ کو بلاٹہ اورینٹرلیس تھوڑا ہائی ڈوز کے اندر ہائی پوٹنسی میں یوز کیا جانا چاہیے وہاں آپ کو بلاٹہ اورینٹرلیس 200 پوٹنسی میں یوز کرنا چاہیے آپ کو 200 پوٹنسی میں اس کو آپ صبح سام یعنی دن میں دو وار یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو لمبے سمیں تک یوز کرنا چاہیے اور جب آپ کو لگے کہ 200 پوٹنسی سے کہیں تھوڑا ریجسٹنس ہونے لگا ہے ریزلٹس جو ہے آج کل تھوڑا کم مل رہا ہے تو اس ٹائم میں آپ کو بلاٹہ اورینٹرلیس کو آپ 1 ایم پوٹنسی یعنی 1000 پوٹنسی میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ پھر دن میں ایک واری صرف سام کے ٹائم آپ کو یوز کرنا چاہیے دوستوں یہاں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ بلاٹہ اورینٹرلیس یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں بیسلینم 200 جرور یوز کی جانے چاہیے اور بیسلینم 200 کو ویک میں ایک وار صرف ایک ڈوز لینے چاہیے مان لیجئے آپ نے ایک دن فکس کر لیا کہ ہر سندے کو بیسلینم 200 کی آپ ایک ڈوز لے رہے ہیں اس کو آپ ڈائریکٹلی دو بون ٹنگ یعنی جیپ پہ بھی لے سکتے ہیں دوستوں اس طرح سے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسطما کے اندر آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے دوستوں ان سب کے ساتھ ایج پر نیڈ ہر آدمی کی نیڈ سمٹمز کے انوصار آپ کے لیے کچھ دوسری میڈیسن بھی آپ کے ڈوکٹر یوز کر سکتے ہیں جیسے آرسنیک ایلبم 30 اس کی بہت اچھی میڈیسن ہے اپیکیک 30 بھی اسطما کی ایک بہت اچھی میڈیسن ہے دوستوں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ اسطما ایک کرونک ڈیزیز ہے اور لمبے سمیت تک آپ کو تنگ کر سکتی ہے تو ایسے اندر اگر آپ کی کوئی طرح کی ایلوپیتیک یا دوسری آپ میڈیسنز لے رہے ہیں تو آپ یہ ہومیپیتیک میڈیسنز اس کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دیرے دیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اسطما جیسے جیسے کنٹرول ہوتا جا رہا ہے آپ کی جو ایلوپیتیک یا دوسری جو بھی آپ میڈیسنز آس تک لے رہے ہیں وہ دیرے دیرے ان کی ڈوز کم ہوتی جائے گی اور آپ کا اسطما کنٹرول ہوتا جائے گا لیکن میں دوبارہ آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ ٹریٹمنٹ صرف آپ ڈوکٹر کے گائیڈنس میں ہی لیں جس سے آپ کو پروپر ٹریٹمنٹ ہو اور آپ کو اچھے ریزلٹس مل سکے دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسطما ہے تو آپ کو ہومیپیتیک میڈیسن جرور لینے چاہیے کیونکہ اس کے اندر اسطما کے اندر اگر آپ ہومیپیتیک ٹریٹمنٹ لیتے ہو تو پورے چانسز ہے کہ آپ کی بوڈی جو ہے دیرے دیرے اس بیماری سے بلکل آپ فری ہو جائیں گے یعنی بیماری آپ کی جڑ سے ختم ہونے کے چانسز ہیں لیکن ڈوکٹر کے گائیڈنس میں ہی ٹریٹمنٹ لیجئے دوستو میں امید کرتا ہوں آج اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بلٹا اورینٹلیس اور اسطما پر جانکاری دیئے یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے لابکاری ثابت ہوگی اسی طرح سے مجھ سے جڑے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل یا شومیپیتیک سینٹر جودپر کو لائک کریں سیر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں جسے میں جیسی کوئی ویڈیو دالوں آپ کو نوٹیفیکسین مل سکے تھانک یو